بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں رسمانس کیچن میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں آج میں رمضان سپیشل میں آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ چکن کلپ پیسٹری کی ریسپی لے کے لئے ہوں اور یہ وہ ریسپی ہے کہ آپ اس کو رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں اور عید پہ بھی اس سٹارٹر اس کو سرف کر سکتے ہیں اور بہت ہی کریمی اور بہت ہی چیزی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں اس کی لک چیک کر آتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی امیزنگ اس کی لک ہے یہ دیکھیں چیز اتنی زیادہ ہے آپ اس کو جب کھائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی امیزنگ تو آئیے جھٹ پٹ سے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پین کے اندر میں ڈو ٹیبل سپون آئل ایڈ کروں گے اور اس کو میں ڈایڈ پین کے لئے تک آئی کروں گے اور اس کو میں ڈایڈ پین کلر آنے تک آئی کروں گے یہ کلر بہت زبردہ پینک سکتے ہیں اب میں اس کے اندر کپسکون کروں گے سکتنے لانٹ sharp simplifies کچھ سے وGU آیا اور oni پہر کریں جانس کی بہت criança یہіш چھے اور بہترین لوگیوں ache منجھ کی ایک سا میرے سوڑے ہزور کا تو دل Content بہترین ج suppression کچھ سے اب ایک چیزار لaszکیر جب کو رائے گی اس کی ضبارنできREاد اٹھا ہوسکے پہوری اٹھا اٹھا سکتنے ل commission بلاک پیپر اور ہاف ٹی سپون ہی لیٹھنز گھرٹ ہمیں ساری چیزوں کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب میں اس کے اندر ون ٹی بل سپون کے قریب سلی سا سا ایڈ کر لیں ون ٹی بل سپون ہی میں اس کے اندر میونی اس کا ایڈ کر لیں بہت ہی امیزنگ سٹفنگ ریڈی ہوگی یہ جو میں نے سٹفنگ بنائی ہے یہ چار پیسٹویس کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے چیز کو ملٹ ہونے دونے چیز بہت زبردست ہماری سٹفنگ بھی بڑی زبردست چیز ہی ہے میمی ریڈی ہوگی اب میں اس کے نیچے آنچ کو بند کر دوں ہمیں ایک سوس ریڈی کریں گے اس کے لیے تو میں ایک ٹی بل سپون اس کے لیے ایڈ کروں گی میونی اس کے اب میں اس کے اندر ون ٹی بل سپون فریش کریم کے ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا پیپر پلائے پیپر تھوڑا سا سالٹ اور ریڈ چیلی کرسٹ یہ تھوڑے سی ایڈ کروں گی اور اس کو چھے تریقے سے مکس کر لیں ہماری بہت ہی سوس ریڈی ہو گئی ہے سپرےڈ کے سلائسیز لیے بیٹ فریش ہونے چاہیے اور اس کے کناروں کو میں نے کٹ لیا اب میں ان کے اوپر پہلے جو ہم نے سوس ریڈی کی ہے وہ ساری طرف سپرےڈ کر دوں گی سپرےڈ کر دی اب جو میں نے سٹوفیگ ریڈی کی تھے وہ ٹو بیٹ سلائسیز کے اوپر میں نے ساری طرف سپرےڈ کر دی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساری طرف میں نے سپرےڈ کر دی ہے اب میں ایک بیٹ سلائس لوں گے اس کے اوپر اس کو اس طریقے سے رکھ دوں گے اور جو دوسرا ہے تیسرا رہ گیا وہ ہمارا اس کے اوپر اس طریقے سے رکھ دوں گے اور تھوڑا سا پریس کر دوں گے اس کو اب میں ایک نائف کی مدد سے اس کو بالکل ہم میڈل میں سے کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تھری بیٹ سلائسیز کے ہمارے ٹو پیسٹریز ریڈی ہو جائیں گے باقی جو بیٹ سلائسیز رہ گیا ان کو بھی میں اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گے سب کو میں نے ریڈی کر لیا ٹو ایکس کو بیٹ کر لیا میں نے تو اب جو میں نے سینڈوچ ریڈی کیا تھے وہ اس کے اندر ساری طرف سے ڈپ کر لوں گے اچھے طریقے سے ایک کو ہم نے اس کے اوپر کوٹ کر دینا ٹھیک ہے باقی سب کو بھی میں اسی طریقے سے کر لوں گے اس کو ہم شیلو فرائی کریں گے میڈیم ہیٹ پر میں ان کو پلٹا دوں گی بہت اچھا سا کلر آ گیا ایک سائٹ سے یہ دیکھیں بہت زبردر سیک سائٹ سے کلر آ گیا ساری طرف سے ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے اچھے طریقے سے یہ میں نے ساری طرف سے ان کو یہ دیکھیں اس طریقے سے کر کے الٹا پلٹا گیا میں نے ہر طرف سے ان کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں اب یہ دن ہو گیا ان کو میں نکال ہوں گی بہت سابق دست ان کی لکھ آئی پیسٹری اس کو میں نے ایک ٹری میں رینج کر دیا اب ان کے اوپر میں چیز ڈالتی جاؤں گا بہت امیزنگ نیو ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے ڈالتی جاؤں گی صرف 4 سے 5 منٹ کے لیے چیز میلٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس حفظ نہیں ہے تو آپ اس کو کڑاہی میں بھی 3 سے 4 منٹ کے لیے بیگ کر سکتے ہیں میں نے ان کو 4 سے 5 منٹ کے لیے بیگ کر لیا تھا پاس چیز چیز ملٹ ہوگی ہے چک کرواتے ہی کتنی چیزی اور زبردست ریسپی ریسپی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی جب آپ اس کو گیس کے سامنے رکھیں گے تو آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھیں گے جو ہم نے سوس ریڈی کی تھی اس کے ساتھ ہم اس کی رنش کر دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے میں یہ جتنی خوبصورت ہوگی کھانے میں بھی یہ اتنی ہی لزیز ہوگی تھوڑی سی تمارٹو کیچپ بھی میں اس کے اوپر ایسی گانش کر دوں یہ دیکھیں بہت ہی امیز ریسپی چکن کلپ سینویچ ہمارے ریڈی ہوگئے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈبیک دیجئے کہ آپ کو کیسی لگی آپ اس کو رمضان میں اتار میں بنا سکتے ہوں عید آرہی عید پہ بنا سکتے ہوں سب کو بہت زیادہ اپسند آئی تو مجھے دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ